ہلو فرینڈ سواغت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آزم بات کریں گے کس طرح سے ہم اپنے یوٹیوب چینل کو ایک پروفیشنل لک دے سکتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی ہمارے چینل پر ویجٹ کرے تو ان کو اپنا ایک چینل ایک پروفیشنل یوٹیوبر کی طرح لگے اور ان کو دیکھنے میں بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی لگے تو پہلے تو فرینڈ سا ہم بات کریں گے کہ یہ جو چینل آرٹ ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے تو فرینڈس جو میرا آپ کو جیسے یہ لوگو دکھ رہا ہے لوگو کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ہے یوٹیوب کا چینل آرٹ اگر ہم یہ بنا کے لگائیں گے نہیں تو اپنا چینل کا جو لک ہے اس کا ایمپریشن جو ہوتا ہے وہ کافی غلط جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تو فرینڈس اس ویڈیو میں ہم جو یہ چینل آرٹ ہے اسی کے بارے میں چرچہ کریں گے کہ آخر کس طرح سے ہم یہ چینل آرٹ اپنے انڈرویڈ موبائل سے بنا سکتے ہیں تو فرینڈس چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم گوگل پہ جاتے ہیں گوگل پہ جانے کے بعد میں آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ سرچ کرنا ہے بوکے بوکے ایس ڈی وال پیپر جو اوپر آگیا ہے بوکے ایس ڈی وال پیپر جو ہے اس کو سرچ کرنا ہے اور ایمیج میں جانا ہے ایمیج جانے کے بعد میں آپ یہاں پہ دیکھیں گے بہت سارا جو ہے وہ وال پیپر ایس ڈی وال پیپر یہاں پہ سو ہو رہے ہیں تو فرنس آپ کوئی سا بھی ایک والپیپر یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اپنے چینل آرٹ کے لیے تو بہت سارے جیسے فرنس دکھ رہے ہیں بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی جو یہ ایس ڈی تھمنیل یہاں سے لگ رہے ہیں جو بھی فرنس آپ یہاں سے لینا چاہو تو وہ آپ جیسے یہ والا جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے تو کوئی سا بھی فرنس آپ یہاں سے لینا چاہو تو وہ ایسلی ڈاؤنلوڈ کر لینا تو فرنس میں جو میرے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے اسی والپیپر سے آپ کو چینل آرٹ بنا کے دکھاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنس اس کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی اس ایپ کا نام ہے پکس لیپ اگر آپ کی یہ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہوئے تو اس کو پلائی سٹور میں جا کے آپ پکس لیپ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو میرے پہلے سے ڈاؤنلوڈ تو اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو یہ اس طرح کا انٹرفیس دیکھتا ہے یہ انٹرفیس کھلنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے جو ادھر جو three dots ہے اس پہ کلک کرنا ہے three dots پہ کلک کرنے کے بعد میں اب یہ انٹرفیس کھلتا ہے اس میں جو image size ہے دیان سے دیکھ Advanced image size image size پہ جا کے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد میں ہم جو ہے جو ہمارے سامنے یہ انٹر فیس کھلتا ہے اور چار نمبر پہ جو ہے یوٹیوب چینل بینر اس پہ کلیک کرنا ہے یوٹیوب چینل جو بینر ہے اس پہ کلیک کرنے کے بعد میں اس کو اوکے کر کے پریس کر دیں گے اس کے بعد میں جو یہ نیو ٹیس دگھ رہا ہے یا ڈیلیٹ والا ادھر جو بٹن دگھ رہا ہے اس پہ اوکے کر دیں گے تو یہ کہہ بہت جائے گا تو سب سے پہلے فرینڈز ہمیں کیا کرنا ہے جو وال پیپر ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو امپورٹ کرنا ہے وہ وال پیپر کو سب سے پہلے جا کے جو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے میں اس کو امپورٹ کر لیتا ہوں تو میرے جیسے یہ میں نے اپنے چینل کے لیے یہ وال پیپر یوز کیا ہے تو اسی پہ میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں تو فرینڈز اس کو آپ جوم کر لیں گے اور وائیڈ کر دیں گے تو وائیڈ کر کے اس کو یہاں پہ اسے ایڈجس کر لیں گے ایڈجس کرنے کے بعد ہم فرینڈز اب آپ کو آنا ہے ٹیکس پہ یہ والا جو اے والا اپسن دکھ رہا ہے اس پہ آنے کے بعد میں ٹیکس پہ آئیں گے ٹیکس پہ آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ اس کو بیچ سے تھوڑا سا اوپر کی طرف لے کے آنا ہے یہاں پہ لانے کے بعد میں جیسے میرے چینل ہے بنی ٹرینڈ اس پہ اوکے کر دیں گے اس پہ اوکے کرنے کے بعد ہم فرینڈز اب ہمیں جانا ہے سب سے پہلے تو فونٹ پہ فونٹ پہ جانے کے بعد میں میں آپ میں جو یوز کرتا ہوں ڈیز والا آپ جو فونٹ اس میں بہت سارے فونٹ یہ دیے ہوئے ہیں جو آپ فونٹ لینا چاہو وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہو تو میں ڈیز والا جو میں یوز کرتا ہوں اس کو کلک کرتے ہیں اور اب فرینڈز ایمیز کی سائز میں جانا ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے کافی بڑا اتنا لگ بگ جو ہے اتنا اس کو بڑا کر دیں گے اب اس کو فرینڈز ایسے تھوڑا ایڈجسٹ کرنا ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں اب فرینڈز ہمیں جانا ہے جو سٹائل ہے سٹائل میں جو تھارڈ نمبر والا جو اپسن آپ کو دکھ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے تھارڈ نمبر والا جو اپسن ہے اس پہ کلک کرنا ہے تھارڈ نمبر والے اپسن پہ آپ کو تاکہ یہ نیچے سے جو انڈر لائن ہو جائے اور اس کا جو لک ہے تھوڑا اور جدہ اچھا لگے تو فرینڈز اب ہمیں جانا ہے بیک گراؤنڈ اس کا انیبل نہیں کرنا ہے سٹروک پہ جانا ہے سٹروک پہ جانے کے بعد میں اس کو انیبل کر دیں گے اور جو لاسٹ میں جو اپسن ہے 3D ٹیکس والا اس پہ بھی جا کے ہم اس کو انیبل کر دیں گے اب فرینڈز ہم واپس ہمیں جانا ہے کلر میں کلر میں جانے کے بعد میں آپ جو کلر چوچ کرنا چاہو وہ کلر یہاں سے آپ چوچ کر سکتے ہو جیسے میں یہ کلر چوچ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اب فرینڈز آپ کو یہاں پہ آگے کیا کرنا ہے پھر سے یہ اس کو پریس کر دیں گے اوکے کر کے پھر سے ٹیکس میں آئیں گے ٹیکس میں آنے کے بعد میں آپ یہاں پہ چینل کے بارے میں جو ڈسکرپسن دینا چاہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے میں ٹیک ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا جیسے یہ اتنا ٹیک ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا تو فرینڈز اس کو جسے تھوڑا سا آگے کی طرف کر دیں گے اور جو ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کر کے آپ پھر سے آئیں گے جو فونٹ ہے فونٹ میں آنے کے بعد میں پھر سے آپ کو ڈیج پر کلیک کرنا ہے پھر سے آپ کو ڈیج پر کلیک کرنے کے بعد میں اس کو جن سا یہ واپس نہیں ہو رہی تو آپ سائز میں جاتے آپ کلیک کریں آپ کو کم کر لیں گے پھر سے کم کرنے کے بعد میں اس پر 3D text اس پر بھی آپ CLICK کر دیں گے اور واپس جو ہے آپ واپس آئیں گے style میں جو ہے 3rd nr والا اس پر بھی آپ CLICK کر دیں گے ا Uma Friends آپ کو کیا کرنا ہے Color choose کرنا ہے Color choose کرنا ہے یہاں سے آپ Color choose کر سکتے ہو جو آپ کو اچھا لگے وہ Color آپ choose کر سکتے ہو جیسے میں یہ Color choose کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ نے یہ یہاں پہ اس کو choose کر کے اس پر press کر دیجئے اب فرینڈز آپ کو کیا کرنا ہے اپنے جو چینل کا جو لوگ ہے وہ اس کو بھی امپورٹ کرنا ہے فرینڈز اگر آپ امارے چینل پر نئی ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر دے بھی تو اب ہم بات کرتے ہیں آگے کی کس طرح سے ہم جو اپنے چینل کا لوگو ہے اس کو امپورٹ کرتے ہیں تو پلس والا جو آئیکن آپ کو یہاں پر دکھ رہے ہیں پلس والا ایک پن پلس والے آئیکن پر جانا ہے پلس والا ایکن پر جانے کے بعد میں اس پر جو گیلری میں جانے کے بعد میں آپ وہاں سے اپنے چینل کا لوگو لے لیں گے تو اتنا بڑا جو اس کا سائز دکھ رہا ہے چینل کے لوگو کو اس کو ایک دم آپ چھوٹا کر لیں گے اور چھوٹا کر کے آپ یہاں پر جو جگہ دکھ رہی ہے یہاں پہ لکے اس کو پریس کر دیں گے فرینڈز اب آپ کے لیے یہ تیار ہو گیا ہے آپ کا یوٹیوب جو چینل آرٹ ہے اس کے لیے جو ایک آپ کو آپ میں بتا رہا ہوں خاص طور سے جان رکھنا وہ ہے کہ فرینڈز ہم جو بنائیں گے تو یہ جو وال پیپر ہے اس کے وال پیپر کے وال پیپر کے آپ کو جو بیچ میں ہے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو بنانا ہے تاکہ جب بھی آپ کے یہ اس میں یوٹیوب بینر پہ لگے تو یہ اتنا ہی اس میں لک دکھتا ہے تو اور جیدہ اٹریکٹیو لگے تو thank you friends for watching my video موسیقی 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 موسیقی